زندگی کو ایک آسان وقت کے لئے آپ نے اس کو گزار دیا اور جب وہ آسان وقت پانچ سالیں ختم ہو گیا آپ کے پچاس سال زندگی کے مشیل وقت شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کچھ کرنے ہی باتیں اس کو کہتے ہیں think سوچنا سوچیں کچھ بڑا سوچیں اس کو کامیاب اس میں ہو جائے آپ یہ اپنے مائن میں رہی ہیں اب میں بات کرتا ہوں یہ تو ہمارا ہو گیا اب بات کرتے ہیں now or never ابھی یا پھر کبھی نہیں ابھی یا پھر کبھی نہیں ابھی یا پھر کبھی نہیں جو لو کہتے ہیں نا کہ میں فیصلے لیتا ہوں سوچ سمجھ کے لیتا ہوں بھلے مجھے ایک مہینہ کیونہ لگ جائے بھلے مجھے پندرہ دن گناہ لگ جائے بھلے مجھے پندرہ مہینہ کیونہ لگ جائے دو سے ایک بات یاد رکھنا ابھی یا پھر کبھی نہیں اگر آپ سوچتے رہیں گے تو یہ یاد رکھنا جس آخری فلائٹ سے آپ نے جانا تھا دوسرے ملک میں اس فلائٹ میں آپ کی سیٹ کے بجائے کسی ارگی سیٹ ہوگی کوئی اور آپ کی سیٹ میں بیٹھے گا اور اس کے بعد اور کوئی فلائٹ نہیں ہوگی جو آپ کو ارجنٹ آپ کے اپنے ملک واپسی لے کے جائے آپ کو کبھی ایسا سوچا آپ نے کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنے کھانا کھانا اور آپ کہتے ہیں کہ میں پندہ ملک سوچتا ہوں آدھائے گھنٹے سوچتا ہوں میں ایک ملک سوچتا ہوں پھر کھانا کھانا کھانے گا کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں جب اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو کیا آپ کہتے ہیں کہ میں پندہ ملک سوچتا ہوں میں گھر جاؤں یا نہ جاؤں میں ایک ملک سوچتا ہوں گھر جاؤں یا نہ جاؤں کیونکہ جو صحیح چیز ہوتی ہے اس میں سوچنا ضروری نہیں ہوتا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو on the point, at the point لینے پڑتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوکے اسی دپا, اسی وقت آپ کو فیصلے لینے پڑتا ہے now or never یہ یاد اکھے گبان ابھی یا پھر کبھی نہیں ایک شخص ہوتا ہے اس کی ماں جو ہے اس کی ماں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چاری کا اور اس کے دونوں گردے پھیل ہو چکے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بلڈ بہت لوز ہو چکا ہوتا ہے اب ڈاکٹر بیٹے کو بولتا ہے کہ آپ کی کڈنی آپ کی ماں کے ساتھ میچ کر رہی ہے dna تغیر میچ کر گیا ہے آپ کی کڈنی آپ کی ممہ کو دے سکتے ہیں آپ اس بارے میں سوچ لیں اس نے کہا اس میں سوچنا کیسے جس ماں نے مجھ کو زندگی دی اس ماں کے لئے سوچنا نہیں سہیے اس نے کہا میری کڈنی دو کی دو آپ دے دیں اس بیٹے نے دو کی بات کرتی داکٹر نے ایک ہی ڈیٹریڈ لیں اس نے ایک سیگنڈ بھی اس بات کو نہ سوچا کیوں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ناو اور نیور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لائف کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جو سمجھدار انسان اس پوائنٹ کو یوز کرتا ہے ناو اور نیور کو برمید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوگے دوست ایک بات یاد رکھنا جنگی پہ کامیاب ہونے کے لئے زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے آپ کے پاس ڈگری ہونا ضروری زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے سب دو جیزے ایپورٹنٹ ہے انسانیت اور کابلیت یہ دو چیزیں یاد رکھنا کابلیت کسی چیز میں کی ہو سکتی ہے اور انسانیت ہر انسان میں ہوتی ہے اب نیچ میں بات کرتا ہوں ایک پلان صرف ایک پلان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دو اپنے پلان لٹتے ہیں پلان اے پلان بی جو کہ میری نظر میں دونوں ہی دونوں گرات ہوتے ہیں دوست میں آپ کو بتانا چاہوں نا ایک راجہ تھا اب اس کو معلوم بڑا کہ دوسری طرف جو راجہ ہے وہ دو دن بعد ہمارے یہاں جنگ کرنے کے لئے اپنے سپاہیوں کو لے کے آ رہا اور ان کے سپاہی بہت زیادہ ہیں وہ بہت بریشان ہوتا ہے اچانک اس کا سپاہی جو ہوتا ہے ایک عام سپاہی وہ کہتا ہے حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کرو عرض تم بھی کر لو اس نے کہا کہ دو دن بعد وہ آنے والے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ ان کے لوگ ان کے سپاہی زیادہ ہیں اگر ہم ہمیں آج رات ہی جا کے ہمیں لے کر دے تو وہ باتشاہ تھوڑا کچھ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو کوئی ہم نے بھی تیاری بھی نہیں کی سپاہی کہیں تیاری کیا کرنے ہی اپنے سامان اگر ہوتے ہمارے پاس جو بھی جنگ کے ہتھیار ہیں ہمیں وہ اٹھاتے ہیں راتوں ملہ کر دیتے وہ سوئے ہوں گے باتشاہ نے کہا موسیقی